گوانر ہاؤس کی دیوار مزمار کرنے میں ملاوث تمام افراد کے خلاف مقدمات درست کرنے کے لیے درخواست آئے گوانر ہاؤس کی دیوار گرانے کا حکم دینے اور عمل درامت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درست کرنے کا حکم دیا جائے اثر صدیق ایڈوکیٹ کی ہائی کوٹ میں درخواست گوانر ہاؤس کی دیواروں کو اصل حالت میں بحال نہ کرنے کا اقدام بھی چالنج گوانر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتنائی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سربرا مقرر ادھر ایداروں نے بھی تاریخ کی دیوار گرانے سے محصر کر لی قدیمی اور ساٹھ سالہ پرانی عمارت کا فیصلہ سپیشل پرمیسز کمیٹی کرے گی لاہورٹ نیوز نے پنجاب گزت نوٹیفیکیشن حاصل کر لیا زلہ انتظام یا کسی بھی تاریخی عمارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سید تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دیزی مال روڈ، الامہ اقبال روڈ، لیبرٹی اور فیروز پر روڈ سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن الامہ اقبال روڈ پر سولہ دکانیں، لیبرٹی مارکٹ میں چار دکان اسی پندرہ دکانوں کے خلاف مقدمہ درج شاہ علم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز پہلے روز دھائی سو میں سے چھے دکانیں مسمار تھڑے پتھارے اور شیڈز گرائے گئے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑھ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کی حمایت کا اعلان شاہ علم مارکٹ کے صدور سے تجاوزات قاتل کرنے کی اپیم انتظام یا قبضہ ماکیا کے بجائے تاجر تنظیموں سے مذاکرات کرے مجاہد مقصود بڑھ ناکیز کارکردگی تائی سکولوں کی انتظامیہ کو شوکاس نوٹے زاری ڈیسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی کا سکولوں کو مراسلہ سکولوں کی کارکردگی 57 فیصد سے کم رہی ایتھارٹی کے سامنے پیش ہو کر جواب جما کرانے کی ہدایت سکولوں کو ان صدادے دینگی مہم تیز کرنے کی ہدایت دینگی کے حوالے سے زیرو پریڈ منافت کیے جائیں میکمہ سکولوں ایڈوکیشن دینگی سے اگاہی کے چارٹ لگانے اور اس کے حوالے سے نصاف میں تبدیل ہی جائے میکمہ سکول ایڈوکیشن کو سکول سربراہات کا مراسلہ دبل سوار کے لیے دبل ہیلمر دھڑا دھڑ چالان ہونے لگے سائر میررز نہ ہونے پر بھی چالان کی پرچی ہاتھوں میں تھنگنے لگی مالڈ روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد سمیت تین ہزار افراد کے چالان روٹی روٹی پوری کریں یا دو ہلمٹ خریدیں شہریوں کی دوہائی ڈی پی آفیس میں ست سر کروڑ پر خرد برد کرنے کا معاملہ رائے اجاز کو آج احتساب عدالت میں ریمانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا پیراگان ہاؤسن سوسائٹی میں کرپسن کا معاملہ مولزم قیسر امینبت کی آج عدالت میں پیشی پولیس کی دیدہ دلیلی میجسٹریٹ رانہ شہباز اسسسٹن ڈیریکٹر اینٹی کرپشن کو یرگمال پنا کر کرپ تھانیدار عبدالستار کو فرار کرا دیا مصطف آباد پولیس نے اسسسٹن ڈیریکٹر سمیت شاپ آمار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جو آپریشنز وقاف نزید کا نوٹس ایسے چو سمیت ملافظ اہلکار مؤتر ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا بھی خوکن دے دیا اور شہر میں پھر سموک چھانے لگی سب سویرے سموک کا بسیرہ درجہ حرارت کم سے کم گیارہ ڈیگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسب سب ستر فیصد فلحال بارش کا کوئی امکان نہیں مہمائی موسم یار